اقتصادی رہداری جیسے اہم موضوع پر کراچی میں خواتین جورنلسٹ کے انٹریکٹف سیشن کا احتمام کیا گیا تقریب کی اقتطام پر ایڈیشنل آئی جی سند مشتاق مہن نے خواتین صحافیوں کو سرٹیفیکٹس دیئے بلوچستان ایکنومک فورم اور پاکستان میریہ کاؤنسل نے کراچی میں سی پیک پر انٹریکٹف سیشن کا احتمام کیا جس کا بنیادی مقصد خواتین صحافیوں کو سی پیک جیسے موضوع پر معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینا بھی تھا بلوچستان ایکنومک فورم کے صدر سردار شاکت پوپلزائی نے سی پیک کی اہمیت اور بلوچستان میں گوادر سمیت سی پیک کے روٹس کے بارے میں آگاہی فراہم کی پاکستان کانسل آف میریہ ومن کی صدر ہمیرہ مٹالا کا کہنا تھا کہ آج کا یہ سیشن صرف ایک سیشن نہیں بلکہ خواتین صحافیوں کو ان کی صلاحیتوں کو جانتے ہوئے انہیں سی پیک جیسے موضوع کو سمجھنے کا موقع فراہم کرنا ہے جہاں بھی دیکھو سینئر جانرلس جہاں دیکھو بڑا نام بڑا انکر چاہے وہ کتنا ہی جونئر نہ ہو سی پیک انٹریکٹیو سیشن میں سینئر جانلسٹ اقبال جمیل آمیر عمجد خان مبشر زیدی اور آغم حسود نے پینلسٹ کی حیثت سے شرکت کی اس موقع پر اقبال جمیل کا کہنا تھا خواتین جنرلس کے سوالات اور سی پیک جیسے معاملے پر ان کی دلچسپی حیران کن ہے بلوچستان کے زمینی حقائق اس بات کے متلاشی ہیں کہ خواتین صحافی سی پیک جیسے معاملے پر فیلڈ کوریج بھی کریں حالانکہ اس کے اندر اگر آپ نے صحافت ڈھونڈنی ہے تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر میں ملتی ہے تو میری یہی خواہش ہوگی کہ آج یہ سب لوگ سیمنار پر آئے ہیں یہاں سے یہ جائیں اور اگر ان کو کوئی ایک بات یاد رہ گئی ہو تو وہ یہ کہ سی پیک کی اصلیت ہمیں بہت بڑی بڑی چیزوں میں نہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملے گی سی پیک انٹریکٹیف سیشن کے مہمانیں خصوصی ایڈیشنل آئی جی سند مشتاق مہر تھے جنہوں نے خواتین صحافیوں کو سیٹیفیکیٹ سے بھی نوازا